ایک زمانہ تھا جب دو لڑکے ساتھ میں نظر آئیں یا دو لڑکیاں ساتھ میں گھومتی ہوئی دکھ جائیں تو سب کو لگتا تھا کہ کتنا اچھا ریلیشنشپ ہے مانو رام لکھن کی جوڑی ہو یا پھر سیتا گیتا پر آج ہم جس جمانے میں جی رہے ہیں اگر دو لڑکے ساتھ میں ہوں یا دو لڑکیاں ساتھ میں ہوں تو سب کے من میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ ضرور ان لوگوں کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے آج کی گھٹنا اسی مدے پہ آدھارت ہے نمشکار میں ہوں شردھرائے اور آپ دیکھ رہے ہیں دہ چانک پہ کرائم کہانی اتھا پردیش کا ڈسٹرک شاہ جاپور جس کی پوپلیشن لگ بک ساڑے چال لاکھ ہے آج سے مسین ایریا میں پونم کا پریوار رہتا تھا پونم اپنے ماتا پتا اور بھائی کے ساتھ رہتی تھی بچپن سے ہی کافی ٹوم بوئیش قسم کی مہیلہ تھی لگ بک 27-28 ورش کی عمر میں پونم نے پوز گراجویشن کے لیے ایڈمیشن لیا اپنے کالیج کے دوران اس کی پہچان اپنے ہی بیچ میٹ پریتی سے ہوتی ہے پریتی اور پونم بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں اور پڑائی کے علاوہ کافی سمیں ایک دوسرے کے ساتھ بتاتے ہیں پریتی بھی 24 ورش کی ہو چکی تھی اسی لئے پریتی کے ممی پاپا اب اس کے لیے شادی کے لیے لڑکا دھومنا شروع کر چکے تھے پر جب بھی کوئی رشتہ گھر پہ آئے تو پریتی اسے منہ کر دے ایک نہیں بلکہ انگیند رشتوں کو اس نے منہ کر دیا تو ماتا پتا کی ٹینشن کافی بڑھ گئی کہ آخر پریتی ہر رشتے کو منہ کیوں کر رہی ہے جب اس سے یہ پوچھا گیا تو اس کا بس یہی کہنا تھا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے کی ٹینشن اور بڑھ گئی انہیں لگا شاید پریتی کا کہیں کسی سے افیر چل رہا ہے اسی لئے پریتی کی ماں اس پہ کڑی نظر رکھنا چالو کرتی ہے اور کڑی نظر رکھنے کے دوران ان کے سامنے جو سچ آتا ہے اس سے ان کے خوش اڑ جاتے ہیں پریتی کا افیر کسی کے ساتھ چل رہا ہے یہ تو شاید وہ انمان بھی لگا لیتی پر ان کے سامنے جو نام آتا ہے اس سے ان کا دماغ کی بتی گل ہو جاتی ہے کیونکہ پریتی کا افیر کسی لڑکے سے نہیں بلکہ اس کی بیس فرینڈ پونم کے ساتھ چل رہا تھا پریتی کی ماں ارملا پریتی کو کافی سمجھاتی ہے کہ ایسے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں نہ ہم نہ ہمارا پریوان نہ کھاندان اسے ایکسیپ کر پائے گا اور نہ ہی یہ سماج اسی لئے اسے دور ہو جانا چاہے پونم سے پونم کو بھی سمجھائے جاتا ہے پر وہ دونوں کسی کی بھی نہیں سنتی ہیں یہاں تک کہ پونم کے گھر والوں کو بھی یہ سوچنا دی جاتی ہے پریتی اور پونم پھر بھی اس رشتے کو کنٹینیو رکھتے ہیں پریتی کی ماں ارملا پریتی کو کافی سمجھاتی ہے کہ اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی یہ رشتہ کبھی ایکسیپٹ کیا جائے گا نہ پریوار میں نہ کھاندان میں اور نہ ہی سماج میں پونم کے گھر والوں کو بھی یہ بات بتا دی جاتی ہے پر پریتی اور پونم پھر بھی ایک دوسرے سے الگ ہونے کے لئے تیار نہیں تھے یہ بات دیرے دیرے سمجھ پھیلنے لگی نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے بہت جو رشتے پریتی کے لئے آ رہے تھے اس میں بھی ارچرن آنے لگی تھی پریتی اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ پونم بلکل لڑکوں کی طرح ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا سٹائلنگ لڑکوں کے جیسا ہی ہے اور پونم لڑکا بننا بھی چاہتی ہے پریتی کی ماں اس بات کا سلیوشن نکالنے کی کوشش کرتی ہے اور پریتی سے کہتی ہے کہ وہ ایک تانترک کو جانتی ہے جو پونم کو لڑکا بننے میں مدد کرے گا پریتی پونم کو تانترک کی بات بتاتی ہے تو پونم بہت خوش ہو جاتی ہے کہ اب اس کا سپنہ پورا ہو جائے گا وہ لڑکا بن جائے گی اور ان دونوں کی شادی کا سلیوشن بھی نکل جائے گا اسی لئے پونم تانترک رام نواز سے فون پر بات کرتی ہے سمیں تاریخ اور جگہ تائے کی جاتی ہے اور اٹھارہ اپریل دو ہزار تیس کو صبح پونم اپنے گھر سے نکلتی ہے تانترک رام نواز سے ملنے کی لئے رام نواز اسے ایک جنگل میں بلاتا ہے اور جنگل میں جب وہ پہنچ جاتی ہے تو پونم سے کہتا ہے کہ وہ زمین پہ لیٹ جائے اور اپنی آنکھیں بند کر لے اس کے بعد وہ اپنی ودیر چالو کرے گا تھوڑی دیر کے بعد رام نواز اپنا کام کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے پر رات ہو جاتی ہے پونم اپنے گھر پہ نہیں پہنچتی ہے پونم کے پریوار کے لوگ اسے سب جگہ دھوڑتے ہیں پر کوئی سوچنا نہیں ملتی ہے اور تھک ہار کے پریشان ہو کے پانچ دن کے بعد وہ پولیس سٹیشن میں پونم کی مسنگ کمپلین لکھوا دیتے ہیں پولیس حرکت میں آتی ہے اور انویسٹیگیشن کے دوران سب سے پہلے وہ پونم کے کال ریکارڈ کو ٹریس کرتی ہے پونم کے کال ریکارڈ کے حساب سے پونم نے لاس میں سب سے زیادہ جس سے بات کی تھی وہ تھی پری تھی اور تانترک رام نواز پولیس ان دونوں کو ہی پولیس سٹیشن بلاتی ہے اور انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے انویسٹیگیشن کے دوران رام نواز سچ بتا دیتا ہے کہ 18 اپریل 2023 کو وہ پونم سے ملا تھا اس نے اسے جنگل بلائے تھا کیونکہ وہ لڑکا بننا چاہتی تھی اسی لئے اس سے کہتا ہے کہ وہ زمین پہ لیٹ جے اپنی آنکھیں بند کر لے اور جیسے ہی پونم اپنی آنکھیں بند کرتی ہے تو رام نواز اس کا گلہ کارڈ دیتا ہے اور اس کے شریع کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جنگل کے الگ الگ حصے میں فیک دیتا ہے پولیس تانترک کی بتائی گئی جگہ پہ پہنستی ہے اور چھانبین کے توران انہیں پونم کے شف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مل جاتے ہیں تانترک نے پونم کی جان اسی لئے لی تھی کیونکہ تانترک کو یہ کام کرنے کے لئے پیسے دیے گئے تھے جی ہاں پریتی کی ماں انمیلا نے اسے دیل لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا اور پانچ ہزار روپے ایڈوانس بھی دے چکی تھی پریتی بھی اس بات کو ایکسپٹ کر لیتی ہے اسی لئے پریتی اور رام نواز کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے پر پریتی کی ماں اس سمیں فرار ہو جاتی ہے اب سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ پونم ایک تیس سال کی مہیلہ جو کی ایک بیٹ کا کورس یعنی کی بیچلر آف ایڈوکیشن کا کورس کر رہی تھی اور آنے والے سمیں میں وہ ٹیچر بن جاتی اور بچوں کو پڑھاتی تو کیا اسے اتنا بھی گیان نہیں تھا کہ ایک تانترک اسے کیسے لڑکا بنا سکتا ہے پریتی اور اس کی ماں کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا نمشکار موسیقی